بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین خون اتنا بھی سفید ہو سکتا ہے میں جب سے اپنے اس چینل کے اوپر ویڈیوز خاص طور پر سوشل ایشیوز کے حوالے سے کر رہی ہوں آئی روز بہت سی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے کئی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ جب ویورز اگر اسے سنیں تو کہیں گے کہ مسلسل ریپیٹ ہو رہی ہیں لیکن جن لوگوں پر وہ کہانیاں گزرتی ہیں یقین کیجئے قیامت ہوتی ہے قیامت اور یہ جو واقعہ ہے یہ کیسا واقعہ ہے میں ابھی اسے جب بیان کروں گی آپ کو بہت تکلیف ہوگی کیونکہ ماں باپ چچا پھپیاں یہ کیسے رشتے اتنے محبت والے رشتے ہیں میں خود پھپی ہوں اور میرے جو بھتیجے بھانجے میرے جو میرے ادگرد یہ بچے ہیں یا ان کے ساتھ جو میرا ایک ریلیشن ہے یا وہ جس طرح مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتی ہوں مجھے یقین نہیں آیا جس وقت میں نے یہ خبر پڑی پھر میں نے اس خبر کو ڈگ آؤٹ کیا میں نے ریلیٹڈ تھانے سے میں نے پھر بات کی میں نے وہاں سے معلومات نکلوائی اور آپ یقین کریں کہ یہ واقعی سچ ہے کہ واقعی اس آٹھ سالہ بچی کو ماننے والا اس کا باپ تھا اس کا چچا تھا دو چچا اور اس کی پھپی تھے یعنی کہ اس کے دادکے کا گھر تھا دادکے کا لفظ سن کر ایک دم آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید کوئی ماں کے ساتھ کوئی تعلقات خراب ہوں گے تو اس وجہ سے بچی کے ساتھ یہ کیا ہرگز نہیں آپ یقین کیجئے آپ یقین کیجئے کہ جس مقصد کے لیے اس بچی کے قتل کو استعمال کیا گیا وہ سن کر آپ کو اتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف ہوگی کہ میں کہتی ہوں کہ کیا کوئی سزا ہوگی جو اس باپ کو اس پھپی کو ان دو چچاؤں کو دی جانی چاہیے چھوٹی سی بچی آٹھ سال کی دوسری جماعت میں پڑھتی ہے محصوم سی بچی ہے اور یہ بچی جو ہے اس کا نام رکسانہ ہے اور یہ بچی جو ہے یہ پہلے اس کی رپورٹ ہوتی ہے کہ یہ لاپتہ ہوگی ہے رکسانہ لاپتہ ہوگی ہے یہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز نے اس خبر کو رپورٹ کیا لیکن میں نے کچھ اس کے اندر کی خبر نکلوائی ہے ڈیٹیلز نکلوائی ہے وہ میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ٹی وی پر صرف اتنی سی خبر چلی کہ آٹھ سالہ بچی کو اس کے باپ چچا اور پھپی نے قتل کر دیا لیکن آپ سوچئے کہ قتل کیا کیوں یہ بچی جو ہے یہ دو دن پہلے اس کا بتایا جاتا ہے کہ جی ہوا ہوگی ہے ملنے رہی اس کے بعد اگلے ہی دن اس کی لاش ملتی ہے اور اس لاش کی جو حالت ہے آپ یقین کیجئے اس کے سر پر کلہاری کے وارے اس کے جسم پر تیز دھار آلو کے نشان ہے اس کے بعد اس کو مار کے اس کو بوری میں بند کر کے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا جاتا ہے اور یہ سب پوش کیوں کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو ہے نا کوئی ماں سے دشمنی نہیں ہے اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ جو ہے صرف یہ ہے کہ کسی اور سے دشمنی جو ہے اسے نبھانا ہے کیسے نبھانا ہے یہ آپ سنیے کہ یہ الزام بچی کے مارنے کا کسی اور پر ڈال دیا جائے اب اس کی تحقیق اور یہ فرد ہے میں اس پر جو آپ کو فردہ ڈیٹیلز ملیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس بچی کو اس کے باپ چچا اور پھوپی نے اس لیے مار دیا کہ جب اس کو قتل کر دیں گے اس کے بعد اس کا الزام کسی اور پر ڈال دیں گے اور ابھی آپ آگے سنتے جائیے ابھی آپ کو پتہ لگے گا کہ پولیس نے کس طرح سے اس قتل کا جو معاملہ ہے گتھی ہے جو سلجھائی کس طرح سے پتہ لگا کہ بچی جو ہے یہ تو باپ میں قتل کی ہے اور اس کے بعد جو ٹاپسی رپورٹ آئی ہے اس میں بچی کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور ابھی اس کی فردہ تفتیش ہونی ہے کہ کون اس میں انوالڈ ہے سب سے پہلے تو پولیس نے جب تفتیش شروع کی تو انہیں پتہ لگا کہ بچی جو ہے یہ اغوا تو ہوئی ہی نہیں تھی نمبر ون نمبر ٹو جب گھر کی تلاشی لی گئی ظاہر سی بات ہے پھر جب پوری طرح سے پولیس انوالڈ ہوتی ہے بچی کی اتنی بڑی تشدد زدہ لاش ملی ہے اس کے سر پر کٹ کے نشان ہے اس کے جسم پر تیز دھار آلو کے نشان ہے اس کا سارا جسم زخمی زخمی ہے اس کا سر جو اس کے سر پر کلہاری کا ایک وار نہیں کیا گیا اس کے سر پر کلہاری کے کئی وار کیے گئے اور اس طرح سے یہ بچی مری ہے اور ٹاپسی ریپورٹ کیا کہتی ہے وہ سن کے آپ کے اور ہوش ہو جائیں گے ٹاپسی ریپورٹ کہتی ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے اور کیسے کیسے ماننے والا باپ ہے چچا ہے پھوپی ہے زیادتی کس نے کی اس بچی کے ساتھ یہ بھی یہاں پر سوال ہے اس کے بعد دوسری بات پولیس کو کس طرح سے ان کے اوپر شک ہوا پھر ان کو پکڑا پھر انہوں نے مانا پولیس نے جب گھر کی تلاشی دی تو گھر کے اندر سے بچی کے جوتے ملے گھر کے اندر سے بچی کے جوتے ملے اس کا زخمی کپڑے کا ٹکڑا ملا اور اس کے بعد جو آلہ جس سے اس بچی کو قتل کیا گیا تھا وہ آلہ بھی گھر کے اندر سے ہی ملا جس کے بعد یہ شک جو ہے گھر والوں کی طرف گیا باپ کو اور چچا کو قبضے میں لیا گیا اور اس کے بعد باپ اور پھوپی کو اور خواتین سے ذرا گلوانا بھی آسان ہوتا ہے اور اس کے بعد جب پھوپی نے سارا معاملہ جو ہے وہ اگلا اس نے بتایا کہ ہم نے اس طرح سے بچی کو مارا اور اس کے بعد ہم نے اس کی لاش بوری میں ڈالی ہم نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا اور کس لیے کہ دشمنی تھی یہ اور ان کی اوپر یہ سارا مدہ ڈالنا تھا کہ ایسا لگے کہ انہوں نے اس بچی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا لیکن جو اگلی رپورٹ آئی ہے وہ بتاتی کہ اس بچی کے ساتھ زادتی بھی ہوئی تو کیا یہ بھی ان کے سارے اس گندے گھناؤنے کھیل کا حصہ تھا پتہ نہیں معاشرہ کس طرح جا رہا ہے مجھے یہ سٹوری جس وقت میں اس کو آپ کے سامنے لانا چاہ رہی تھی تو بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے اس طرح کی بات یا کوئی بھی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ ایک باپ نے اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی ملایا اپنی بہن کو بھی ملایا وہ بہن جو خود بھی ایک عورت ہے مجھے خیال آتا ہے کہ اس آٹھ سالہ بچی نے کیا تکلیف صحیح ہوگی اور آٹھ سالہ بچی جب وہ مری ہوگی جب اس کے سر پہ کلہاری ماری ہوگی جب اس نے وہ ساری تکلیف وہ سب صحیح ہوگی تو کیا اس کے باپ کو ترس نہیں آیا ہوگا کیا اس کی چیخ سن کر اس کا خون بہتاوا دیکھ کر اس باپ کے دل پہ کچھ گزری نہیں ہوگی یہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کیا سزا دی جائے پتہ نہیں یہ معاشق کس طرف جا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اور یہ جو رپورٹ تیار ہوئی ہے اس کے اندر ابھی اور کچھ معاملات سامنے آنے کیونکہ اس بچی کے جو دادکہ یعنی کہ جو یہ پورا اس کا دادکہ ہے وہ اس کے اندر انوالٹ ہے اور انہوں نے اس معصوم بچی کو کیوں استعمال کیا اس کے چچا کے بچوں کو استعمال کیوں نہیں کیا کسی اور کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا اس بچی کا استعمال کیوں کیا گیا اور اس بچی کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ کون تھا وہ شخص ابھی مزید رپورٹ جو ہے اس کی سامنے آئے گی لیکن رپورٹ تو جو بھی سامنے آئے گی یہ بچی جو ہے اپنی جان سے گئی اس کی کلاس فیلوز ہوں گی اس بچی کے دوست ہوں گی جہاں یہ سکول میں جاتی ہوگی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی وہ اور جب اس کو اغواہ کیا گیا ہوگا اغواہ تو کیا کیا اپنے ہی تھے جنہوں نے اس کو مارا لیکن بڑی تکلیفتے بات ہے میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہے یہ خاندان پورے کا پورا اس ایک ننی سی بچی کے جان لینے میں شامل ہے جس طرح ہمارے ہاں بچیوں کو ونی کر دیا جاتا ہے ہمارے ہاں دشمنیاں نبھانے کے لیے دشمنیاں ختم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں اس دوسرے خاندان میں جن کے بچوں کو قتل کیا ہوتا ہے اسی خاندان میں اپنی بچی چھوٹی دے دی جاتی ہے صرف اس لیے کہ ہمارا جوان بچ جائے اس طرح کی دشمنیاں نبھانے کے لیے بچیوں کو استعمال کر جاتا ہے یہاں پہ دشمنی نبھانے کے لیے کہ کسی پر الزام ٹھہرا دیا جائے اپنی بچی کو کس بے دردی کے ساتھ اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو استعمال کرنا تھا اور پھر مارنا تھا اور اتنی بے دردی سے مارنا تھا اور مارنے والے بھی یہ اپنے گھر کے افراد خدا بہتر جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ پتہ نہیں سزا تو ان کو ضرور ملے گی لیکن مجھے بڑی حیرت ہے بہت حیرت ہے کہ یہ کس طرح سے ایک باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کس طرح سے اس کو مارا ہوگا یہ گلہاری کے وار یہ جسم پہ نشان اور وہ اٹاپسی کی ریپورٹ مجھے یہ خبر آپ تک پہنچانی تھی رکسانہ تو اب اس دنیا میں نہیں دی لیکن جو اس دنیا میں موجود ہے ان سب کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے مجھے محرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ